اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم ایس آیاز اور ہم اپنے آج کے لیکچر میں ایک پروگرام کریں گے ایک اگزیمپل کریں گے اور اس اگزیمپل میں سمجھیں گے کہ فنکشن کس طریقے سے کام کرتے ہیں سو آئیے اپنا آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں فنکشن کے انٹرڈکشن کے بارے میں پڑھا اور فنکشن کے سٹرکچر کے بارے میں بھی پڑھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فنکشن کے ایڈوانٹریجیز کیا تھے ہم آج کے لیکچر میں پریکٹیکل کریں گے اور ہم ایک فنکشن کو بنائیں گے اور فنکشن کو بنانے کے بعد پھر اس فنکشن کو کال بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا پروگرام کس طریقے سے کام کرتا ہے سو آئیے اپنا آج کے لیکچر سٹارٹ کرنے کے لیے چلتے ہیں اپنے آئی ڈی ای یعنی انٹیگریٹی ڈیولیپمنٹ انوارمنٹ کوڈ بلوکس کی طرف سو دیر سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارا جو انٹیگریٹی ڈیولیپمنٹ انوارمنٹ ہے کوڈ بلوکس ہم اس کو اوپن کریں گے چپٹر فائف کے کیا کر رہے ہیں فنکشن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ فنکشن کیا ہوتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہمارا بہت ہی امپورٹن لیکچر ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں یہ سیکھا تھا کہ فنکشن کا سگنیچر کیا ہوتا ہے فنکشن کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فنکشن کی ایک ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے ہمارا سٹرکچر تھا ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے فنکشن کی اس کے بعد فنکشن کا نیم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو پیرابیٹرز ہوتے ہیں ان کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ڈیٹا ٹائپ وائن درستی طریقے سے ڈیٹا ٹائپ ٹو کرتے کرتے ہمارے پاس آجاتی ہے ٹائپ این سو اس طریقے سے ہمارا فنکشن ہوتا ہے اور جب ہم نے فنکشن کی بوڈی لکھنی ہو تو پھر ہم یہاں سے ان بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوڈ لکھتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں جب ہم اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے کے بعد یہ والا فنکشن لکھتے ہیں اور اپنے فنکشن کی ایک بوڈی بناتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ بھی ایک فنکشن ہے جس کو ہم اپنے پروگرامز میں استعمال کر چکے ہیں بٹ یہ سی لینگویج کا ایک مین فنکشن ہے جو کہ ڈیفائنڈ ہے سی لینگویج کے اندر ایک پری بلٹ ان فنکشن ہے اور جب بھی آپ سی لینگویج کے اندر کوئی پروگرام لکھیں گے تو سب سے پہلے جو پورڈ کی ایکزیکیوشن ہے وہ آپ کے مین فنکشن میں جو پورڈ ہوگا اس کی ایکزیکیوشن سب سے پہلے ہوگی اور یہ ورڈ ہم لکھتے ہیں جب ہم کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں چاہیے ہوتی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ورڈ لکھ لیتے ہیں سو ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم کیا کریں گے آج ہم جنرلی یہ سکھیں گے کہ فنکشن کس ٹائپ کے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پرنٹ ایف یعنی کہ پرنٹ ایف کا یہ فنکشن تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ کچھ بھی پرنٹ کروانا ہوتا تھا تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے تھے آئی ایم سی لینگویج فنکشن اور اس کو اگر ہم بیلڈ کریں اور پھر رن کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا آئی ایم سی لینگویج فنکشن تو یہ ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک فنکشن ہے یہ سی لینگویج کا فنکشن ہے پریویلٹن فنکشن ہے جو کہ سی لینگویج کی لیبیلیریز میں پڑھا ہوا ہے آج ہم کیا کریں گے آج ہم خود سے ایک فنکشن بنائیں گے let's suppose ہم ایک فنکشن بناتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں add اور کیا کرتے ہیں اس فنکشن کی body بھی لکھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہ فنکشن بنایا ہے ایسی یہ کیا فنکشن بنایا ہے اس کی کوئی return type ہم نہیں لکھ رہے بھی فیلحال ہم کہہ رہے کہ ہمیں return type نہیں چاہیے but اس فنکشن کے اندر ہم کیا کہتے ہیں اس فنکشن کے اندر ہم printf لکھتے ہیں اور یہاں پہ کچھ print کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس طریقے سے ہم کیا کریں گے iamadd فنکشن so dear students یہ فنکشن ہم نے لکھ دیا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے اس پروگرام کو run کرتا ہوں جب اس کو run کروں گا تو آپ دیکھیں میرے پاس کچھ بھی print ہوا یہاں پر نہیں آیا یعنی کہ یہ printf لکھا ہی نہیں آیا یہ کیوں نہیں لکھایا یہ اس وجہ سے نہیں لکھایا کہ میرا جو پروگرام ہے وہ main function میں جتنا بھی code ہوتا ہے وہ execute ہوگا اور main function میں تو میں نے اس کا کہیں بتایا ہی نہیں یہ میں نے function بنایا اس کو ہم نے call کرنا ہے اس کو ہم نے display کروانا ہے تو یہ function ہم نے بنا لیا ہم کیا کریں کہ simply کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس function کا name یہاں پہ ایسے کر کے ہم اس function کا name یہاں پہ لکھ دیں گے simply عیسی تو یہ کیا کرے گا کہ جب ہمارا پروگرام چلے گا تو یہ دیکھیں iamadd function یہ کیا ہوگا کہ جب main function میں ہمارا پروگرام چلے گا تو جب مین فنکشن میں کمپائلر دیکھے گا کہ یہاں پہ یہ فنکشن ہے تو کیا کرے گا وہ یہاں سے اس کو پکڑے گا اور ادھر جائے گا اور پھر دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہو ہم نے فنکشن کی بورڈی کے اندر کیا لکھا ہے اگر ہم نے ایک لائن لکھی ہے تو ایک آ جائے گی یا کوئی اور بھی ملٹیپل سٹیٹمنٹس ہیں ہماری تو وہ بھی شو ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کہ ہمارے مین کا جو فنکشن ہے اس میں ہمارا کوڈ جائے گا اگزیکیوٹ ہوگا اور اس کے اندر ہم نے یہاں ایک فنکشن بنایا ہو یا دس بنائے ہو یا بیس اتنے مرزی فنکشن ہم نے بنائے ہو تو کیا ہوگا کہ وہ فنکشن ہمارے جائے یہاں پہ کول ہو جائیں گے ہم یہاں پہ ایک اور فنکشن بناتے ہیں اس کا نام رکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹ اور اس فنکشن کے بھی ہم بورڈی میں جا کے کچھ پرنٹ کروا لیتے ہیں پرنٹ ایف اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی ویلیو یہاں پہ دے دیتے ہیں آئی مین کوئی ٹیکس وغیرہ لکھ دیتے ہیں آئی ایم مائی نیم ایس سٹوڈنٹ آئی ایم آ فنکشن آئی ایم آلشا فنکشن مائی نیم ایس سٹوڈنٹ اس کو جب ہم رن کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ صرف ایک ہی فنکشن آ رہا ہے جو اوپر والا ہے لیکن اس فنکشن کو میں نے مین فنکشن کے اندر کال نہیں کیا اس فنکشن کو تو میں نے مین فنکشن میں لکھ دیا یہاں پہ یہ میرے پاس آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں میں کوڈ چھوٹا کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا فنکشن ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے اس فنکشن کو تو میں نے اپنے مین فنکشن میں لکھ دیا ہے کہ اس کو کال کر دیں اس کو میں نے لکھ دیا یہاں پہ لیکن اس فنکشن کو میں نہیں لکھا جیسے ہی میں اس فنکشن کے بارے میں یہاں پہ لکھوں گا کہ یہ فنکشن مجھے یہاں پہ چاہیے اور اب اس کو رن کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں فنکشن کی ویلیو یہاں پہ میرے پاس آگئی ہے اب یہاں پہ ہم کیا کرواتے ہیں یہاں پہ ہم اسکیپ سیکنس کا یوز کرتے ہوئے لائن پر ایک کروالیتے ہیں اور اب آپ دیکھے گا یہ دونوں فنکشن کی ویلیو میرے پاس یہاں پہ آگئی ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کونسپٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فنکشن ہے کیا اور اس فنکشن کو ہم اپنی مین فنکشن کی باڈی میں کس طریقے سے کال کرتے ہیں فنکشن کوئی بھی ہو سمپل ہم نے یہاں پہ فنکشن بنانا ہے اور اس فنکشن کے اندر ہم جتنی مرضی سٹیٹمنٹس یہاں پہ کورٹس لیٹس پوز یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ آپ کی ایک سے زیادہ ہوں لیٹس پوز یہ ہماری سٹیٹمنٹس وہ کافی زیادہ سٹیٹمنٹس ہم نے لکھ لی ہیں یہ ہم add function یہ 1,2,3,4 ہم کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اب جب میں اس کو چلا ہوں گا تو کیا ہوگا میرا یہ سارے کا سارا کورٹ یہاں پر آ جائے گا یعنی کہ اس کی output یہاں پر سارے کے سارے آ جائے گی سو جو کچھ بھی آپ نے اپنے فنکشن میں لکھا ہوگا وہ سارے کا سارا آپ نے صرف فنکشن call کرنا ہے اس کا name لکھنا ہے مین بوڈی میں تو یہ کیا کرے گا اس کا control یہاں سے پاس ہوگا فنکشن کو یہاں پہ اور پھر یہ اس فنکشن کی بوڈی میں جو کچھ ہے اس کی execution ہو جائے گی اب dear students اب جو فنکشن کی بوڈی ہے اس میں کوئی بھی c language کا valid code ہو سکتا ہے اس میں printf کا فنکشن ہو سکتا ہے اس میں scanf کا فنکشن ہو سکتا ہے اس میں کوئی if statement ہو سکتی ہے کوئی if else statement بھی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ کوئی nested selection structure ہو سکتا ہے کوئی loop ہو سکتا ہے nested loop ہو سکتے ہیں array ہو سکتی ہے یعنی کہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے c language کے بارے پڑھا ہے کوئی بھی valid code ہمارا ہم function کے اندر لکھ سکتے ہیں it depends on our requirement کہ ہماری requirement کیا ہے functions کو بنانے کے لیے so آپ دیکھ سکتے ہیں it's very easy ہم نے just کیا کیا ہے کہ ہم نے function کو بنایا ہے اور function کو بنانے کے بعد ہم نے function کو call کیا ہے جب ہم نے function کو call کیا ہے تو function کو call جیسے function کو call کیا جیسے function کی یہ یہاں پر کیا آگیا ہے میرے پاس یہاں پر یہ آگیا کہ i am add function یہ یہاں سے call ہو گیا اور i am also function and my name is student یہ دوسرے والا function ہے so dear students اسی طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے different functions بنا سکتے ہیں according to our requirement اور پھر ہم ان کو اپنے code میں یعنی کے main function جو وڈی ہے ہم اس نے ان کو call کروا سکتے ہیں یہاں پر ایک دو چیز ہے جو ہم نے اس کو understand کرنا ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں وہ یہ ہے کہ function کی جو return type ہے اس کے بارے میں ہم نے ضرور یاد رکھنا کہ ہمارے function کی return type کیا ہے ہمارے function کا name کیا ہے اور پھر یہاں پہ ہم parameters پاس کرتے ہیں let's suppose ہم یہاں پہ ایک parameter پاس کر دیتے ہیں x اور ایک parameter پاس کر دیتے ہیں y اور ساتھ میں ہم نے ان کی ان parameters کی data type بھی بتانے ہیں let's suppose int ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس int y ہے دو parameters ہم نے اس function کو پاس کر دی ہے اور مجھے کچھ return value چاہیے تو ہم void ختم کریں گے اور اس کو function کی data type ہم انٹ کر دیں گے اب ہم یہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں یہاں پہ simple آ کے ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ایک variable declare کرتا ہوں result type کا اور اس میں کیا کرتا ہوں اس result type میں میں کیا کرتا ہوں اس result type میں ہم store کروا دیتے ہیں x plus y value value میں نے یہاں پہ نہیں دی لیکن simple میں لکھ دیا ہے result is equal to x plus y اور یہاں پہ کر دیا ہے return یہ return keyword ہے یہ جو return ہے جو بلی ہو گئے یہ keyword ہے return result کہ result کو return کر دو جو return ہمارے پاس کیا ہوگا result ہوگا یا ہم simple ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ simple ہم نے result x plus y رکھ دیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ print f کا function لگائیں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ value of sum of x and y is یہاں پہ format specifier کا استعمال کریں گے اور یہاں پہ ہم simple اپنے اس variable کا name لکھ دیں گے result اب یہ سارا کچھ ہم کہاں پہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہم function کی body میں کے ایک function ہے اس کے body میں کر رہے ہیں یہ ہمارے function کی جو return data type ہے یہ function کا name ہے یہ parameters ہیں parameters کے بارے میں ہم نے detail کے ساتھ اپنے previous lecture میں بڑھا تھا کہ parameters کیا ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے گا اس function کو میں فیلحال یہاں سے remove کرتا ہوں اب آپ دیکھئے گا کہ ہم main function میں آکے کیا کرتے ہیں اب ہم simple یہ کریں گے کہ اس function کے اندر ہم نے یہ سارا code اپنا لکھ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس function کو call کرنا ہے اور call اس طریقے سے کرنا ہے کہ میرا جو یہ program ہے main یہاں پہ میں نے اس function کو call کرنا ہے اور function کو call کیسے کروں گا simple میں لکھوں گا add اور یہاں پہ اس function کو call کروں گا اب دیکھئے گا یہاں میں میرے پاس error آگیا ہے error کیوں آگیا ہے error آگیا ہے two few arguments of function add یعنی کہ جو argument جو ہم نے add کرنے تھے وہ ہم نے نہیں کیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اوپر parameters add کر دیں گے اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ arguments بھی بتانے ہیں جو اس parameters کی جوہاں پہ کام کریں گے یعنی کہ وہاں سے values ہمیں لا کے دیں گے let's suppose یہاں پہ ہم four and five لکھ دیتے ہیں اور اب ہم اس program پران کرتے ہیں تو کیا ہوگا جو ہم نے یہاں پہ value دی ہے اب یہ function جائے گا یہاں پہ x کی جگہ پہ four ہوگا y کی جگہ پہ five ہوگا اور یہاں پہ x five دونوں پلاس ہوں گے اور sum of x and y is equal to up pass آجے گا nine so dear students یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا interesting کام ہے اب let's suppose اس function کو ہم again ایک دفعہ use کرتے ہیں یہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہم پھر اس کو use کرتے ہیں six and nine جبکہ دوبارہ use کریں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کیا آگیا ہے اب ہمارے پاس آگیا ہے sum of x and y is nine and sum of y is x and y is fifteen اب اس میں ہم یہاں پہ escape sequence کے استعمال کرتے ہیں and اب دیکھئے گا آپ کے کس طریقے سے value آتی ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک function ہم نے function ایک ہی بنایا ہے but میں نے اپنے program میں دو دفعہ value کو آپس میں add کرنا ہے تو ہمیں دوبارہ دوبارہ code نہیں لکھنا پڑے گا even کہ اگر میں نے کیا کرنا ہے let's suppose ہم یہاں پہ ایک اور ہمارے پاس value ہے ان دو value کو آپس میں یعنی کہ ان کا sum نکالنا چاہتے ہیں let's suppose 34 and 56 تو ہم نے simple یہاں پہ لکھنا ہے 34 and 66 اور اس کو ہم run کریں گے تو ہمارے پاس value آ جائے گی یہ دیکھیں value ہمارے پاس آگیا ہے صرف ہم نے کیا کرنا ہے یہ code ہم نے لکھ کے رکھ دیا ہم نے اس کے بارے میں بھی detail کے ساتھ سمجھا تھا کہ function کرتا کیا ہے کہ function ایک functionality ہوتی ہے let's suppose ہم اپنے اس program کے اندر دو values کو add کرنے کی functionality بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک function لکھا اس function کا نام رکھا add اور اس کو دو parameter پاس کر دیئے ایک parameter کا نام رکھ دیا x اور ایک parameter کا نام رکھ دیا y اور ان کی data type بھی ہم نے بتا دی کہ data type ہے ان کی int x and int y اس کے بعد ایک ہم نے variable declare کروایا int result اور اس result کے اندر x plus y کو رکھوا دیا کہ اس result کے اندر ان دونوں کو پلس کر کے جو value وہ اور اب آپ نیچے یہاں پہ جتنی دفعہ مرضی آپ اس function کو call کر لیں اور call کر کے آپ نے صرف یہاں value دینی ہے let's suppose 12 and 56 اور آپ اس کو run کریں تو کیا ہوگا آپ کے پاس دیکھیں آپ پاس value آئے گی آپ جتنی دفعہ مرضی اس کو use کریں so dear students آپ ہمارے پاس large ہو کہ بڑھا جاتا تو ہوتا کیا ہے ہم نے اس طریقے سے function لکھا ہوتا ہے اور اس function کو جس طریقے سے ہم call کر دیتے ہیں کہ جب کو click کرے گا تو ایک gallery بڑی ہو ہمارے سامنے آ جائے so dear students it's very easy ہمارے understand کرنا بہت آسان کرتے ہیں dear students ہم اپنے جو next lectures ہیں اس میں ہم مزید details کے ساتھ پڑھیں گے کہ functions کیا ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک assignment ہے آپ نے جس طریقے چاہتے ہوں تو multiple function call کر دوں گا اور ایک کام آپ نے اور کرنا ہے آپ کی assignment ہے کہ اگر ہم دو values کو divide کرنا چاہیں تو ہم simple یہاں پہ اس function کا name لکھیں اور name لکھے ہم یہاں پہ values پاس کریں let's suppose ہم 12 کو 5 پہ divide کرنا چاہتے ہیں تو ہم simple یہاں 12 true لکھیں گے تو کیا ہوگا جو آپ نے function بنایا ہوگا اس اس function کے پاس ہے اور اس function کی body میں آپ mh کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں so dear students یہ تھا ہمارا آج کے lecture جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم function کس طریقے سے بناتے ہیں اور پھر ان functions کو کیسے ہم اپنے code میں استعمال کرتے ہیں function کو call کیسے کرتے ہیں اور function کس طریقے سے کام موسیقی موسیقی